موسیقی چلرن پاک غازی آباد میں سالانہ تقسیم انہمات کی رنگا رنگ تقریب میں نرسفری سے ساتھویں جماعت تک کے ڈیڑھ سو طلبہ و طالبات نے شرکت کی تقریب کے میں مانے خصوصی معروف انکر جاوید اقبال اور نورالحسن تھے سکول کی پرنسپل میسیس سبیحہ سوہیل، چیرمن سوہیل اقبال، ڈیریکٹر آمیر شہزاد اور والدین کی کثیر دادات نے شرکت کی اس موقع پر ننے طلبہ و طالبات نے شائر مشرق علامہ اقبال کی نظم کو خاکوں کے ذریعے خوبصورتی سے پیش کیا طلبہ و طالبات نے ملی نغمے، تقریر اور ٹیبلو بھی پیش کیے جسے حاضرین نے تعلیہ بجا کر خوب داد دی مہمانے خصوصی معروف انکر جاوید اقبال نے کہا کہ ایسی تقریب بچپن کی یادوں کو تازہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی تقریب کائنکات طلبہ و طالبات میں مزید محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں آج میں جس مقام پر موجود ہوں اس میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا بڑا اہم رول ہے بچوں میں اگر آپ نے اعتماد پیدا کرنا ہے، اگر آپ نے ان میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اگر آپ نے ان میں خود اعتمادی اور سلف رسپیکٹ پیدا کرنی ہے تو مرے خال میں اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بچوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہی چیزیں جب بچوں میں اسی وقت سے اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے تو آگے چل کر یہی اعتماد ایک بہت بڑی کامیابی کی صورت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے سکول کے ڈریکٹر آمی شہزاد کا کہنا تھا کہ حوصلہ افضائی کی تقاریب طلبہ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی کے جذبے کو ویدار کرتی ہیں اس تقریب کا منقض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس انہوں نے پورا سال محنت کی ہے ان کو انکرج کیا جائے اور ان میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے طلبہ طالبات کا کہنا ہے کہ انعماد حاصل کر کے ان میں مزید محنت کرنے کا جذبہ بڑا ہے فرس پوزیشن ہے مجھے بہت خوشی ہے اور میری ماما پاپا بھی بہت خوشی ہے تقریب کے طوران نمائع پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں شیلز اور سیٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ایسی تقریب طلبہ طالبات میں آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کیمرمن موشر حسن کے ساتھ آمرہ ابرار سٹی ٹوڈی ٹو چلڈرن کمپلیکس